بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روشنی کوکنگ کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی ٹیسٹی چکن کوفتوں کی ریسپی لے کے آئے ہوں بلکل جس طرح سے ہم ریسٹورنٹ میں جا کے کھاتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن کے بہت ہی مزیدار کوفتے بنانا کوفتے بنانے کے لئے جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی نوٹ ڈان کر لیں چکن کا کیمہ آپ کو چاہیے ہوگا آدھا کیلو کیمہ جو ہے وہ میں نے باریک والا لیا ہوئے ہرہ دھنیا آپ کو کٹاوہ چاہیے ہوگا ہاف کپ تین ہری مرچے لے لیں اس کو باریک باریک کٹ کر لیے ایک انڈا چاہیے ہوگا ادھرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون لال مرچ کا پوڈر میں نے لے لیے 1&5 ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ آپ کو چاہیے ہوگی 1&5 ٹی سپون حلدی میں نے لے لیے 1&5 ٹی سپون دھنیا پوڈر آپ کو چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پوڈر 1 ٹی سپون نمک میں نے لے لیا 1&5 ٹی سپون سب سے پہلے ایک باول آپ کو چاہیے ہوگا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چکن کا کیمہ اور اس کے اندر میں اب ایڈ کروں گی ایک انڈا انڈا ڈالنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں اور انڈے کو ہم نے کر دینا ہے کیمے کے اندر اچھی طرح سے مکس انڈا مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اور باقی جو مسالے تھے سارے وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاری مرچیں جائیں گے اس کے اندر اور ساتھ اس کے اندر میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا کٹا ہوا ہاف کپ اور اب کیا کریں گے تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے کریں گے آپس میں مکس ہاتھوں سے کیجئے گا اچھی طرح سے مکس دبا دبا کے آپ نے مکس کرنا ہوگا تمام چیزوں کو دیکھیں اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ہم کیمے کے اندر اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں تمام چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دی ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم کوفتوں کی گولیاں بنا لیں گے کوفتوں کی گولیوں کا سائز جو ہے وہ آپ اپنی مرچی سے رکھ سکتے ہیں چھوٹی یا بڑی یا نارمل جس طرح سے بھی آپ کو پسند دو تو میں میڈیوم سائز کی کوفتوں کی گولیاں بنا لوں گی ہلکہ ہلکہ پانی ہاتھوں کو لگاتے جائیں تاکہ ہمارے کوفتے جو ہیں وہ بہترین شیپ میں بن سکیں تو دیکھیں ایک کوفتہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو ہم ٹرے میں رکھیں گے اور اسی طرح سے ایک اور کوفتہ بھی میں آپ کو بنانا سکھا دیتی ہوں تھوڑا سا کیمہ لیں گے ہلکہ سا پانی لگائیں گے ہاتھوں کو اور اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں آپ نے کوفتے جو ہیں وہ تمام ریڈی کر لینا تو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں تمام کوفتے جو ہیں وہ ریڈی کر لیتی ہوں تو دیکھیں آدھا کیلو کیمے سے ٹوٹل ہمارے ٹوٹل ہمارے ٹوٹل کوفتے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسی سٹیج پہ کوفتوں کو سیف بھی کر سکتے ہیں فریزر میں ائر ٹائٹ باکس میں آپ اس کو بھر کے فریزر میں سیف کر لیں جب آپ کا دل چاہ آپ اس کو نکال کے اپنا کوفتوں کا سالنڈ جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں اور اب کیا کرتے ہیں ہم کوفتوں کی گریوی ریڈی کر لیتے ہیں کوفتوں کی گریوی بنانے کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی نوٹ ڈان کر لیں ون ٹی سپون میں نے لے لیے زیرہ اور دو بڑی آپ کو کالی علیچی چاہیے ہوں گی اور ون انچ کا میں نے ٹکڑا لے لیے دار چینی کا دو سبز علیچی چاہیے ہوں گی دس سے بار آپ کو ثابت کالی مرچے اور تین میں نے لے لیے 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 لانگ ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے لے لیے 2 ٹیبل سپون پیاس کا پیسٹ آپ کو چاہیے ہوگا تقریبا میں نے لے لیے ہاف کپ پیاس کو لے کے آپ نے جوسر میں اس کو پیس لینا ہے ٹیماتروں کا پیسٹ آپ کو چاہیے ہوگا ہاف کپ چار بڑے سائز کے ٹیماتر لے لیے تھے اور ان کو میں نے جوسر میں بلینڈ کر لیا تھا حلدی آپ کو چاہیے ہوگی 1 ٹی سپون دھنیا پوڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ میں نے لے لیے 1 ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ میں نے لے لیے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پوڈر میں نے لے لیے 1&1 half ٹی سپون نمک چاہیے ہوگا آپ کو 1&1 half ٹی سپون یا حسبے ضرورت 4 سے 5 میں نے میڈیم سائز کی ہری مرچے لے لیا اور ہاف کپ میں نے لے لیا کٹا بہا ہرا دھنیا اور ہاف کپ آپ کو چاہیے ہوگی دہی اور اب کیا کریں گے چولے کے اوپر میں نے گرم ہونے کے لیے ایک کڑھائی رکھ دیا اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف کپ آئل آئل کو کرنے ہم نے اچھی طرح سے گرم اور جیسے آئل گرم ہو جائے گا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم اپنے کھڑے گرم مثالیں ثابت مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے گرم مثالوں کو اچھی طرح سے کڑکڑانا ہے تقریباً ایک منٹ کے لیے دیکھیں ایک منٹ ہو گیا گرم مثالیں ہمارے کڑکڑانا شروع ہو گیا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاس کا پیسٹ مکس کریں گے پیاس کو اچھی طرح سے اور پیاس کو ہم نے بھوننا ہے تقریباً دو منٹ تک جب تک کہ ہماری پیاس جو ہے لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتی دیکھیں پیاس ہماری لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ مکس کریں گے اور ادرک لیسن کے پیسٹ کو ہم نے بھون لینے تقریباً ایک منٹ تک ایک منٹ تک ادرک لیسن کے پیسٹ کو میں نے بھون لیا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم ٹیماتر مکس کریں گے اچھی طرح سی ٹیماتروں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مصالے اپنے کٹی بھی لال مرچ اور لال مرچ کا پوڈر ایڈ کر دیا ہے دھنیا پوڈر اس میں چلا گیا ہے ہلدی چلی گئی ہے اور اس کو ہم نے کرنے اچھی طرح سے مکس اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دیں گے تاکہ ہمارے مصالے نیچے لگے نہیں اور اس کو مصالوں کو میں اب بھون لوں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے دیکھیں مصالوں کو میں نے دو منٹ اچھی طرح سے بھون ہے تھوڑا تھوڑا پانی کا چھینٹا دیتے ہوئے ہمارے مصالے جو ہیں اچھی طرح سے بھون چکی اور اب کیا کریں گے اس کے اندر جو ثابت گرم مصالے تھے بڑی کالی الیچی میں نے اس میں سے نکال لیا اور جو دارچینی سٹیک تھی وہ بھی میں نے اس میں سے نکال لیا صرف دو چیزیں میں نے اس میں سے نکال لیا یہ دیکھیں ان کو ہم نکال کے باہر زائع کر دیں گے اور اب کیا کریں گے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمک نمک کا اچھی طرح سے اور اب کیا کریں گے اس کے اندر پانی آئیڈ کریں گے ٹوٹل میں اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں دو کپ پانی مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے اس کو بوائل ہونے کے لیے پانی کو ہم چھوڑ دیں گے اس کو ہم کبر کر دیں گے اس کا ڈھکنا جو ہے کڑھائی کا بند کر دیں گے وہ دیکھیں پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہوگیا ہے ڈھکن ہٹاprechen کھڑائی کا اور اس کے بعد کیا کریں گے اپنے گریوی کے اندر اپنے گریوی کے اندر اپنے گریوی کے اندر فلیم کو اپنے یہاں پر میڈیم کرنا ہوگا دیکھیں سارے کفتی جو ہے میں نے اس طرح سے ڈال دی ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اب چمچ بلکل بھی اس میں ہم نہیں چلائیں گے اس کڑھائی کو آپ نے اس طرح سے ہلا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے کڑھائی کو ہلایں گے اپنے سپون اس کے اندر بلکل بھی نہیں مارنا اور اب کیا کریں گے اس کو کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تین سے چار منٹ کے بعد کڑھائی کا ڈھکن ہٹائیں گے دوبارہ سے ہم نے اس طرح سے کڑھائی کو ہلا نہ ہوگا اور دوبارہ سے ہم کیا کریں گے کڑھائی کا ڈھکن بند کر دیں گے مزید اسے پانچ منٹ کے لیے ہم ٹھرا دیں گے جب تک کہ ہمارا جو پانی ہے تھوڑا ڈرائے نہ ہونا شروع ہو جائے تو دیکھیں پانی جو ہے ڈرائے ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب کیا کریں گے سپون سے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹے بلکل پرفیکٹ ہمارے کوفتے جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور بہت شاندار خوشبو ہو آ رہی ہے اور اب کیا کریں گے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم دہی ہاف کپ دہی کو میں نے پھینٹ لیا تھا اور ساتھ اس میں ہم نے کٹیوی ہری مرچ ڈال دیا پانچ اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد میں کیا کروں گی اسے کور کر کے چھوڑ دوں گی جب تک کہ دہی جو ہے ہماری اچھی طرح سے بھون نہیں جاتی اور آئل جو ہے وہ الگ نہیں ہو جاتا پانچ منٹ کے بعد کڑھائی کا ڈھکن اٹھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئلہ لگو چکے ہیں دہی ہماری بھون چکی ہے اور بہت شاندار خوشبو آ رہی ہے کوفتوں میں سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب کیا کریں گے اس کے اندر میں پانی آئٹ کروں گی ہاف کپ آپ جتنا بھی شوروہ رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی حساب سے اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ہاف کپ اس میں ڈال دیا پانی مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی گرم نسالہ پوڈر اور ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ہر دھنیا کٹاوا اسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے دم والی فلیم پے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد ہمارے کوفتے جو ہیں بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو کڑھائی کا ڈھکن بند کر دیتی ہوں اور اسے دم والی فلیم پے میں ڈھرا دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد کڑھائی کا ڈھکن اٹھاتے ہیں تو ہمارے شاندار سے مزیدار سے کوفتے جو ہیں چکن کے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت مزیدار یہ کوفتے بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کوفتوں کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتوں کی شکل سے اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ مزیدار بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہے آپ یقین کریں بہت زیادہ مزیدار کوفتے بنتے ہیں تو لازمی ریسپی آپ نے ٹرائے کرنی ہے اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ